موسیقی یہ قیامت کی منادی ہے ایسا جلپلے ہے جہاں کچھ بھی استھر رہی گاڑیاں ناؤ کی طرح تیر رہی ہیں ملبہ سیلاب کی شکل میں اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے جانے کو اتارو راستے میں جو بھی آیا ملبے کی ٹھیر میں ہی سما جا کچھ ثابت نہیں بچا کچھ سرخشت نہیں بچا قدرت کے کہر کے اس تصویر کو بھی دیکھئے کیسے سالوں میں تیار ہوا مکان محض چھ سیکنڈ میں جلپروہ کا شکار ہو گیا جی ہاں صرف چھ سیکنڈ میں دو منزلہ مکان پانی میں بہ گیا لوگ دیکھتے رہے ویڈیو بناتے رہے اور صرف چھ سیکنڈ پہلے زمین پر مضبوطی سے کھڑا مکان چھ سیکنڈ بعد پانی میں سما گیا پچھلے بہتر گھنٹے میں ہیماشل پردیش سے ایسی ہی تصویریں آ رہی ہیں یہاں ندیاں اوفان پر ہیں گاڑیاں سیلاب میں بہ رہی ہیں ہر طرف ملبا ہی ملبا نظر آ رہا ہے تین دن سے ہیماشل پردیش پر قدرت کا کرودھ آسمان سے پانی کی شکل میں برس رہا ہے بھاری بارش کے بعد کہیں لینڈ سلائیڈ ہے کہیں ملبے کا توفان دیکھ رہا ہے تو کہیں اوفنتی ندی سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جانے پر آمادہ ہے یہ تصویریں دیش کو ڈر آ رہی ہیں بتا رہی ہیں کہ پرکرتی جب رنگ بدلتی ہے تو کیا ہوتا ہے کیسے دو پاٹوں کے بیچ سمٹی ندی سمندر بن جاتی ہے کیسے مضبوطی سے کھڑی مارتیں تاش کے پتوں کے طرح ڈہ جاتی ہے کیسے سڑک پر کرنے والے بھاری بھرکم گاڑیاں پانی میں تیرتی دکھتی ہیں سیلاب والی بیوشکہ کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ تصویریں ہیماچل کے سرم اور زلے سے آئی ہیں پہاڑ سے سیلاب کی شکل میں پانی پورے ویگ سے نیچے اتر رہا ہے اور اس پانی کے بیچ مندر مضبوطی سے کھڑا ہے اب منڈی سے آئے ان تصویروں کو بھی دیکھئے بھاری بارش اور باڑھ سے سب سے زیادہ نقصان منڈی میں ہی ہوا ہے میرے پارش میں یہ جو آپ پرلینکاری گرجنا سن رہے ہیں بیاس ندی اور سکیتو ندیر کی اسی گرجنا نے اس پورے ہیماچل کے منڈی شہر کو دہلا کر رکھ دیا تھا اور یہی جو گرجنا ہے پرلینکاری یہ پنچ وقت مندر ہے ایتیہاسک مندر ہے پورانک مندر ہے اور یہ پنچ مکھی شو بھگوان کی یہاں پر مورتی ویراجمان ہے عدبت مورتی ہے جس کا درشن کرنے کے لیے وش سے لوگ یہاں پر آتے لیکن ہوا یہ تھا کہ اس مندر کی آپ سمجھ لیجئے کہ دس سے بارہ فٹ تک یہ یہاں پر پانی تھا لہروں کا لگاتار آگھات ہوا ہے اور اس آگھات سے ہوا کیا ہے دیکھیں یہ گاد نکالی جاری سمیں اس مندر کے پورے بھیتر تک ہم اس کے پروش کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر جو جس طرح سے بیاس اور سکیتو ندی کی لہروں کا آگھات ہوا ہے اس سے دیکھیں یہاں پر اسٹھتی کیا ہے یہ مندر کی بھیتر کا حصہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں سے یہ گاد ساف کی جاری ہے دیکھیں منڈی میں ویوشکہ کتنی وکرال تھے اس کی گواہی یہ تصویریں دے رہی ہیں یہاں پوری کی پوری کار ملبے میں ڈوب رہی ہے قدم قدم پر پانی والی تباہی کے نشان موجود ہے ہماشل پردیش کے سی ایم سخوندر سنگھ سکھو نے خود منڈی میں ہوئی تباہی کا جائزہ لیا افسروں کے ساتھ سی ایم نے بارڈ پروہوی تلاقوں کا ہوای معاینہ کیا منڈی سے آئی یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ یہاں پانی نے کیسی تباہی مچائی جب پہاڑوں سے آیا پانی تیز رفتار سے گزرا تو کیا ہوگا یہاں ہر طرف صرف ملبہ ہی ملبہ وچا ہے یہ ملبہ ودھونس کا عوشیش ہے ہماشل میں اب تک بارڈ سے چار ہزار کروڑ سے زیادہ کی تباہی ہوئی ہے ستر سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے اسی سے زیادہ سڑکیں پوری طرح تباہ ہو گئی ہیں راستے بند ہونے سے کئی علاقے پوری طرح کٹ گئے ہیں اس وقت منڈی جلہ میں ہیں منڈی جلہ سے ہم نے کوشش کی کلو کی طرف جانے کی پہلے آپ کو بتا دیں جہاں ہم کھڑے ہیں یہ بیاس ندی ہے بیاس ندی آ رہی ہے اور یہ سیدھا منڈی کی طرف جا رہی ہے منڈی سے تقریباً ہم پندرہ کلومیٹر آگے کھڑے ہیں اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑی پہ لینڈ سلائٹز ہو رہے ہیں اور ایک جیسی بھی مشین کے ذریعے اس لینڈ سلائٹ کو جو ہے خراب موسم کے بیچ ہمارچل کے دور دراج کے علاقوں میں سیکڑوں پرےٹک پھنسے ہوئے ہیں لہول اسپیتی زلے میں اس تھید چندرتال میں پھنسے تین سو لوگوں کو نکالنے کے لیے رسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے منکرن کسول میں پانچ ہزار پرےٹکوں کے پھنسے ہونے کی آشنکہ ہے انہیں نکالنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے جو بارش پچھلے تین دن سے لگاتار چلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو سڑکوں کا نقصان ہوا ہے کچھ ہیریاز ایسے ہیں جہاں پر کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے جہاں پر ٹوریسٹ ہو سکتے ہیں جیسے تیر تھن ویلی ہے شانگر ہے سینج ویلی ہے تو وہاں پر ہم کانٹیکٹ کرنے کوشش کر رہے ہیں ہیماچل میں اس مونسون سیزن میں لینڈ سلائٹ کی 49 گھٹنائیں ہوئیں دو جگہوں پر بادل پھٹا ہے تیس سے زیادہ فلیش فلڈ کی گھٹنائیں رپورٹ کی گئیں اب تک دو سو سے زیادہ مکانوں کے پوری طرح زمیدوز ہونے کی خبر تباہی کا یانکڑا پڑ سکتا ہے کیونکہ یہ شروعاتی رپورٹ ہے چند دنوں میں تباہی کی پوری تصویر سامنے آئے اس بیچ صوبے کی سرکار ضرورت مند لوگوں تک مدد پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے ایڈمیسٹیشن کو ہم نے کہا ہے کہ جو بھی رہات ان کو دینی ہے اگر ڈیمیج ہوا ہے گھروں کو ان کی رپیئر کرنی ہے تو وہ ایڈمیسٹیشن دیکھ رہی ہے تصیلدار یہاں پہ ہیں ایڈی سی یہاں پہ ہیں ہمارے آفیسر یہاں پہ ہیں ایمانچل میں اگلے چوبیز گھنٹے بہت اہم ہیں موسم بیبھاگ نے اگلے چوبیز گھنٹے کے لیے سات زلوں میں ریڈ الٹ جاری کیا ہے سولن، شملا، سرمور، کلو، منڈی، کننور اور لاہول میں اگلے چوبیز گھنٹے میں بھاری بارش ہو سکتی ہے بارش نے کچھ ایسا کہہ بھرپایا کہ منڈی منالی ہائیوے پوری طریقے سے ٹھپ ہو چکا ہے اینے چے آئی سے جڑے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ابھی چار سے پانچ دن کا سمیہ لگ سکتا ہے اس ہائیوے کو دوبارہ سے کھولنے میں وہ بھی تب جب برسات نہ ہو موسم کچھ اسی طریقے سے مہربان ہو جیسا کہ آج دیکھنے کو مل رہا ہے جو ٹیم ہے وہ یہاں پر کام کر رہی ہے آگے اور بھی کئی لینڈ سلائیڈنگ ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی کتنا سمیہ لگے گا اس ہائیوے کو کھولنے میں کس طریقے سے کلو اور منالی کے لوگ ادھر منڈی سے کنیکٹ ہو پائیں گے کیسے جو لائف ہے وہ پٹری پر آئے گی تو کہی نہ کہی ایک بڑی پراکرتی کا آپدہ جس کا کھامیازہ ہیماچل کے لوگ لگاتار بھگت رہے ہیں چار جلے ہیں جس میں جلہ کلو ہے جلہ سولن ہے اونہ ہے اور سرمور جلہ یہاں پہ جو ہے ریکارڈ بریکنگ باری سوئی ہے پچھلے تین دنوں میں سرمور سولن شملا کنور یہ چار جلے ایسے ہیں جہاں پہ ہم نے اورنج ٹو ریڈ الٹ رکھا ہوئے آج موسم بیبھاگ نے چار جلوں میں اورنج الٹ جاری کیا ہے اونہ ہمیرپور کانگڑا اور چمبا میں اورنج الٹ وہیں سولن شملا سرمور پلو منڈی کنور لاہال اسپیتی میں چوبیز گھنٹے کے لیے فلیش فلڈ کی چیتاونی بھی جاری کی گئی موسم بیبھاگ کی چیتاونی کو دیکھتے ہوئے ہمیرپور کانگڑا کی چیتاونی کو دیکھتے ہوئے ہمیرپور کانگڑا کی انڈی آئرپ کی چودہ ٹیموں کو تینات کیا گیا ہے جیرے جیرے اب جیسے یہ پشمی بکشوب کا پرباو کم ہوتا جائے گا اور یہ پورو کی طرف بڑھے گا تو ورشہ میں کمی آئے گی اور جو آبدہ کی استیتی بنی ہوئی ہے اس میں صدار ہونے کی سمباؤنا ہے بیبیشکہ میں اپنا سب کچھ گوانے والوں کے لیے ہمیرپور کانگڑا میں جگہ جگہ راحت شیور بھی لگائے گئے ہیں بھاری بارش اور سیلاب والی تباہی کے بعد لوگوں کے سامنے نیا سنکڑ بھی ہے آبدہ کے بعد ہمیرپور پردیش میں تیرہ سو سے زیادہ سڑکیں بند ہیں قریب چھبیس سو ٹرانس فارمر ٹھپ ہیں پانی کی سپلائی والی پندرہ سو لائنے بند ہیں کئی علاقوں میں وارٹر سپلائی کا پورا سسٹم سیلاب میں بہ گیا ہے شملا میں پینے کے پانی کی قلت ہو رہی ہے آبدہ کی استیتی میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے چاہے وہ وارٹر سکیمز ہے چاہے راستے ہے روڈ ہے ڈیمز ہے بہت بھاری نقصان ہزاروں کروڑ پر نقصان ہیمارچر بردیش کو تو اس میں بہت سمسیہ آ لیکن ہم شملا میں جہاں تک ہم نے پرائیوٹ ٹینکر بھی ہائر کی ہیں اور نگر نگم کے اپنے ٹینکر بھی ہے اور ٹینکر کے مادھیم سے ہم جہاں جا سکتا ہے پانی وہاں پہنچا رہے ہیں بھاری بارش کے الٹ کی بیچ ہمارچت سرکار کا فوکس لوگوں تک مدد پہنچانے اور دور دراج کے علاقوں میں فنسے پرٹکوں کو نکالنے پڑ سوبے کے کئی راستے بند ہونے کے کاران ریسکیو میں بھی دکت آ رہی ہے لیکن ایک بڑا سنکٹ ان پرٹکوں کی تلاش ہے جن سے ان کے گھر والے سمپرک نہیں کر پا رہے ہیں پاور سپلائی ٹھپ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی فون ڈسچارج ہو گئے ہیں بہت سے لوگوں سے بات نہیں ہو پا رہی ہیں سڑکیں اتنی جگہوں پر ٹوٹی ہیں کہ ان کو اتنی جلدی درست کر پانا بھی ایک بہت بڑی چنوٹی ہے